اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام محترم ناظرین و سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا آپ کے یوٹیوب چینل میرا پیام اور حیم خوش آمدید محترم ناظرین آج کی یہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی شورٹ اور بہت ہی چھوٹی ویڈیو ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم اور بہت ہی یوسفل اور بہت ہی فائدہ مند ہے چونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور روز مرہ زندگی سے ہے ہمیشہ سے ہے بولتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے لاکھ آپ کے پاس دولت شہرت عزت دولت سب کچھ ہو لیکن اگر صحت نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں تو ہم کھانا استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جن باتوں کو ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے اور جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت سے بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور ہم بہت سے پریشانیوں میں مسئیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسے ہم فوڈ پوائزنگ کہتے ہیں تو فوڈ پوائزنگ کے اسباب کیا ہیں اور اس کے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں ان چھوٹی سی مختصر سے ویڈیو میں ہم ان باتوں کو جاریں گے تو محترم ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو پہنچے تو چلیے شروع کرتے ہیں محترم ناظرین فوڈ پوائزنگ کا مرض عموما گوشت، انڈے اور دودھ بغیر دھولی سبزیوں اور کچھی رہ جانے والی غزاؤں سے ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں فوڈ پوائزنگ ہو گیا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے اس کی علامات کیا ہے تو اس کی علامات الٹیاں آنا پیٹ میں مرور اٹھنا دست کی شکایت اور اجابت میں لیٹسنگ کرتے وقت پخانہ کرتے وقت میں اجابت میں خون آنا وغیرہ ہے بعض اوقات یہ علامات یہ نشانیاں مذکورہ اشیاء استعمال کرنے کے چند گھنٹے بعد اور بس اوقات کئی دن بعد ظاہر ہوتی ہیں یعنی بعض وقت تو یہ ہے کہ چند گھنٹے کے بعد ہی یہ علامات ظاہر ہو جائیں فوڈ پوائزنگ کے اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دن کے بعد یہ علامات ظاہر ہو فوڈ پوائزنگ سے حفاظت کے لیے چند احتیاطی تدابیر اور حفاظتی تدابیر پینے کے لیے پانی ہمیشہ اُبال کر استعمال کریں کیونکہ زیادہ تر بیماریاں آلودہ پانی سے پھیلتی ہیں کھانا پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سابون سے نیز پھل یا کچھی سبزیاں استعمال کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لیا جائے اچھی طرح صاف کر لیا جائے حد تل امکان بازار کے کھانے پینے سے احتراز اور اجتناب کیا جائے سرکہ خجور اور شہد استعمال کرنے کا معمول بنائیں عادت بنائیں کھانے کے دوران گوشت کچھا محسوس ہو اس کے اندر کی گلابی رنگت جھلک رہی ہو یا خلاف معمول کوئی ناغوار بو آ رہی ہو تو اسے نہ کھائے دودھ میں اگر ترشی کھٹائی محسوس ہو تو اسے ہرگز استعمال نہ کرے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ چیز ضائع ہو رہی ہے وہ چیز ویسٹ ہو رہی ہے بلکہ آپ اپنی صحت کا خیال لکھیں اس چیز سے کئی امپورٹینڈ کئی زیادہ اہم آپ کی صحت ہے آپ کی زندگی ہے اگر آپ کی صحت برقرار رہی آپ صحیح سلامت رہے تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہے تو جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں اللہ معاف کرے ضائع نہیں کرنا تھا خراب نہیں کرنا تھا اسے خراب ہونے سے پہلے ہی استعمال کر لینے چاہیے تھی یا کسی کو آپ کو دے دینی چاہیے تھی لیکن آپ چونکہ خراب ہو چکی ہے تو آپ اس کو لے کر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کو کیسے ہم پھیک دیں یا اسے ہم کیسے ضائع کر دیں اور اس سے بہتر ہے کہ ہم استعمال میں لے آئیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے اور مزیر یہ چیز ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اہم آپ کی صحت ہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں فریج میں محفوظ کیا ہوا کھانا استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح اسے گرم کر لے تاکہ اس میں موجود جراسی ختم ہو جائیں محترم ناظرین یہ کچھ معلومات تھی فوڈ پوائزنگ کے تعلق سے کچھ اسباب تھے کچھ علامات تھی اور کچھ اس کے احتیاطی اور حفاظتی تدابیر تھی اگر ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں میرا کام تھا آپ تک ان باتوں کو پہنچانا آپ کا کام ہے دوسرے مسلمان تک پہنچانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ